ہمارا دیش بہت قرآنہ دیش ہے سنسار کا سب سے پرچنتم دیش ہے اور یہ جو دنیا بنی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی دنیا نہیں ہے آج دب تو آنکھونک سائنس نے اس بات کو اسے دکھر گیا ہے ہمیں ایک سامسے کاربن بہت بہت کر کے نکال لے اور یہ کہا کہ دو اور برس قرآنی یہ دکھتی ہے کئی لوگ پہ دیتے ہیں جن کو ناولیج نہیں ہے کہ آپ دس ازار سال کرانے بھارت کے سنسکتی ہے اگر دس ازار سال تو انگریزوں کا شڑی انتر تھا اور ہم نے اجیانتہ صرف کھوڑ لیا بہت سے لوگوں اس کو سبکار کر لیا ابھی جو یوگ چل رہا ہے اپنے چار یوگ ہیں ست یوگ تریتہ دوا کرو کلیو ابھی جو کلیوگ چل رہا ہے یہ کلیوگ کتنے ورس کا آپ کو بتائیں یہ کلیوگ اکیلا کلیوگ چار پرون بہت تیس لاکھ ورس کا ہے اب یہ سوچتے ہوئے کلیوگ بہت زندی چھڑا جائے گا اور کلیوگ میں تو اچھا ہی برا ہی نہیں ہے آج سے پچاس سال پر لے گیو کہ لوگ میں تھے بہت امان لائے لوگ کے بہت اچھے لوگ تھے تو چار کروڑ بہت تیس لاکھ ورس کا یہ ہے چار لاکھ بہت تیس آجار چار لاکھ بہت تیس آجار ورس اور اس سے دوگنا پھر دعا پر رہا ہے تو کتنا ہو گیا ہاتھ لاکھ اور اس سے دوگنا پھر تریتا ہے تو تریتا کتنا ہو گیا تو مہت کے بچے بھی تومین ہیں اور اس سے دوگنا پھر ستی ہو گئے اور ایسی چھتیس چطرولگی ہوتی اس کی ایک سرشتی ہوتی ہے اپنے گاؤں کے اندر جو پڑھنے لوگ پوڑا کرواتے ہیں تو سرشتی سمدھ پڑتے اور اس دنیا اس سرشتی کو بنے پرچوی چندر مہاردی جو پوری سرشتی ہے اس کو بنے ایک عرب چھانوے پرونٹ 32 لاکھ پانچ ازاد ایک سو چھاسی ورس ہو گئے یہ گرنہ میں یوگوں کے ساتھ سے آپ کو بٹا رہا ہوں میں تو سائنس کا بھی دیار تھی تھا بعد میں سنسکرٹ پڑھنے لگیا یہ بات میں نے کیوں بتائی کہ بہت پرانا ہمارا ہماری سنسکرٹی آج کی سنسکرٹی نہیں ہے اور تب ہی سے درو سششے کی سمدھ ہیں ہمارے آچار وید پھر اس کی ویاکھا کرنے والے گرنٹوں کو گرامن گرنٹ بولتے ہیں پھر ان کی ویاکھا کرنے والوں کو شروت گرنٹ بولتے ہیں پھر ان کی ویاکھا کرنے والوں کو سوطر گرنٹ بولتے ہیں پھر ان کی ویاکھا کرنے والوں کو اپنشت بولتے ہیں اور اس کے بعد پھر اٹھار قرآن میرا سو باگرہ آئیے کہ میں نے یہ لگ بگرنٹ پڑے ہیں شہم ساس پڑے ہیں اور پڑھایا ہے بیر بھی پڑھایا گرشن ساس پڑھایا تو یہ برو پر اپرا تب ہی سے ہے بھگوان سری رام جو تریتا نوبے نو لاکھ ورس سے ادھک سمیں بھگوان رام کے جنوب ہو گیا وہ اس لئے بتا رام کی تریتا کے انتھ میں ہوا تھا تو بھگوان سری رام کے گروہ تھے وشوہ متر کیا نام تھا وشوہ متر اور بہت سارے گروہ تھے لیکن مکھے گروہ جیسے سرون جی نے بتایا کہ KG سے LKG سے لے کر کے اور آگے تک پڑھو گے تو کتنے سارے گروہ جن آپ کے سمپرک مائیں گے ابھی کہا کہ آپ ان کا سمپرند پریں تو لیکن مکھے جو ان کے مارکرشتہ تھے وہ ترے بشوہ متر اس کے بعد ہمارے دیش میں بہت بڑے مارکر سوئے بھگوان سری کشنا سری کشنا کے گروہ کا نام تھا رہشی سندیپن اور سندیپنی کے یہ جو جین ہے جہاں کے ورینے والے تھے سندیپنی اس لئے سندیپنی کے نام سے سنسٹرک کی بدیا پیٹھ بھی وہاں پر چلتی ہے سارے بھارک کے سنسٹرک بدیا لیں اسے جوڑے ہوئے ہیں تو ان کے بھوئی تھے سندیپنی اور ہمارے جت میں بھی چار وید ہیں ان کے رچائی کا اگنی بھائیو آدی تحملیرہ اس لئے پر اچھا ہے سانسٹروں کے رچائی کا یہ ایک پرمپرہ تھی ہمارے دیش میں کہ ان گروہ کے چرن میں بیٹھ کر کے ہمارے آمیدیا گرینڈ کرتے تھے سکشا گرینڈ کرتے تھے ابھی سرون جی میں ایک بات کہیں کہ پرسن گروہ ماں ہے ابھی میں آپ کو کہا کہ ہمارے ہاں سسروتک ستر گرنڈ کی بات کر رہا ہوں میں آسولائن گرہ ستر ہے اس کا ایک واقع ہے ماتریوان پیتریوان آچاریوان فرشو ویدہ یہ وید کی بیٹھا کرنے والے آسولائن گرہ ستر تو گرنڈ ہے اس کا واقع ہے اس میں کیا کہا گیا ہے ماتریوان پیتریوان آچاریوان فرشو ویدہ وید بھگوان کہتا ہے کہ جگت میں ہمارے تین گروہ ہیں پرسن گروہ ماں ہے ماں بچے کا جنم دیتی ہے اور جتنا کشٹ ایک بالک کو پالنے میں ماں جیلتی ہے دنیا کی کوئی دوسری تاکت نہیں جو اتنا کشٹ جیلتی ہے ہم اس کے رکھت کا حصہ ہے نو ماں تک بچے کو ماں پیٹ میں رکھتی ہے اور کیول رکھت پلاتی ہے آپ کو کیول پھون ڈاکٹر بیٹھے ہیں آپ کو ماں کی نابی سے بچے کی نابی جڑتی ہے اور اس میں بچہ ماں سے کیول رکھت لیتا ہے اور کچھ نہیں لیتا ہے نو ماں پہ تک ماں نو ماں نے آپ کو جتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو اپنے رکھت سے سیچا ہے میرے بلو جی تھے ماں نے آپ کو جنب دیا ماں آپ کو بولنا سکھاتی ہے تُتراتے ہیں بچے ماں پریچے کرواتی ہے پتا کا پریچے ماں ہی کرواتی ہے ماں کی بودھ میں جو ہی بچہ آتا ہے جنب کے بعد اس کو ماں دیرے دیرے سیلاتی ہے اور سیلاتے سیلاتے جب وہ جاننا پہچانا لگتا ہے تو ماں کہتی بیٹھنا یہ تیرے پتا ہے پتا کو سرٹیفائیڈ کس نے کیا ماں نے کیا یہ تیرے پتا ہے یہ تیرے دادا ہے تیرے دادی ہے بڑی ہے تیرے بھائی ہے تیرے بہن ہے سارے سممند جتنے بھی ہیں ان کو بتانے والی کون ہے ماں اس لئے سنسار کی جتنے باشاں ہیں وہ ماتری باشاں ہیں کوئی فادر لینگویج بھی ہے ماتری باشاں جتنے بھی سنسار میں دنیا کے اندر ہم جاتے ہیں باس پڑتے سمجھ میں گیا ہوں ماتری باشاں تو ماں آپ کو بولنا سکھاتی ہے آپ نے نام سنا ہو مہارجہ رجید سنگھ پٹیالہ کے راجہ تھے اور افغانستان میں ان کی سماغی بنی لیا ہے بہت بڑا سامراجہ ان کا دلی سے لے کر افغان تک کے راجہ تھے وہ ان کے ایک سینہ پتی تھے ان کا نام تھا آری سنگھ نلوہ اور اتنا پھنکھار سنا پتی تھا عورتیں بچوں کو ڈر آتی تھی سو جا دروہ آ جائے گا اتنا اس کا آتن خواہ ایسا بیٹھتی تھا تو میں نے اس کی جیونی پڑھی سرونجی ایک دن انہوں نے ایک بات لکھی جیونی میں میرے پڑھنے کی عادت ہے میں نے جیونی میں پڑھائی پڑھا تو عریسی نے اپنی گھٹنا لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ماں سوچنا ملی کہ ماں بیمار ہے تو میں ماں سے ملنے کے لئے آیا تو ماں نے کہا بیٹا آج رات کو میرے پاس ہی اس چار پائی پر پاس میں سو جاتا ہوں کہ ماں کا عدیش تھا اس میں میں سو گیا راپ تو لب اب نید آئی مجھے تو ماں نے آواز دی بیٹا آری سنگھ سردیوں کے دن تھے آنکھیں کھڑا ہوا ماں بھولو کے آباد بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس لگر کے پانی پیلایا اور پھر سو گیا تھکا آبا تھا بہت لنبس میں سے چلتے آیا تھا دو گھنٹے بعد ماں نے پھر آواز دی بیٹا آری سنگھ کہ ہا ماں پانی پینا ہے پھر لگر تنے دیا پھر یہ گھنٹے بعد پھر آواز دی تو اس پار آری سنگھ جلایا ماں کیا ہو گیا تجھے بار بار پانی مانگ تھی دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تو ماں نے بڑے سہز باؤ سے کہا بیٹا میرا تو دماغ خراب ہونا ہی تھا لیکن پیرے سے بار پوچھنا چاہتی ہوں تجھے بالک چھوٹا تھا تو دس بار پانی مانگتا تھا میں نے تو تجھے نہیں کہتا دیماغ خراب ہو جاتا میں تجھے سلاکھی تھی تجھے پیسات کر دیتا تھا لگو شنکہ کر دیتا تھا گلہ ہو جاتا تھا میں دوسری طرف تجھے لیٹا لیتا بیٹا تو میری چھاتی پر پساب کرتا تھا میں نے تو نہیں کہا تو پاگل ہو گیا میں نے تجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھلانا سکھایا چند سے دودھ پھلانا سکھایا تو الٹے کر دیتا تھا ومن کر دیتا تھا میں نے تو نہیں کہا تو پاگل ہو گیا ہری سنگھ کی آنکھیں کھل گیا ہری سنگھ کہتا ہے میرے جیون میں اس سے بڑا پریر پرسنگاز تک بھائی نہیں اور کھڑے ہو کر کے ماں کے چرنوں میں گل گیا اور سنکل پھ لیا جب تک ماں کے پران رہیں گے مہراجہ رہنگیل سنگھ کو کہہ دیا راجہ میں اس ماں کے کارن ہوں اور جب تک ماں جیویت رہے گی میں اس کی سیوہ کروں گا تو اس لئے ساتھیو ماں بہت بڑی طاقت ہے اور اس لئے کہا گا ماں تھا نے ماں تیری بہتی جننی تو پشو پکسی بھی ہوتے ہیں بچوں کو جنن دیتے ہیں لیکن ماں نرمان کرتی ہے بہت سکھاتی ہے اور جب آپ کے جیون میں کسی پرکارکی کو کمی آتی ہے تو ماں کی پیڑا کا کوئی سکھ نہیں رہتا ہے دوسرے گروہ پیتا ہے پیتا کا عرض کیا ہے سنسکرٹ میں شبت اتپتی بنتی ہے آپ کے نام ہیں ناموں کی بھی بیوکشائی تو پیتا کہتے ہیں پارکشنے جو دو کام کرے جو پالن بھی کرے اور رکشہ بھی کرے وہ کون ہے پیتا آپ کے پیتا نہ آپ کا پالن بھی کیا ہے آپ کو کھانے کی پینے کی ساری جوشتہ اور رکشہ بھی کیا ہے تو پیتا دو کام کرتا ہے آپ کے موپر کوئی آدمی اولی اٹھاتا ہے تو پیتا سینہ کام کے کھڑا ہو جاتا خوردار بیری بیٹے اکی درکھ اولی اٹھائی یہ کون بولتا ہے پیتا اور اس کو چنطہ ہوتی ہے آپ کی بیری بیٹی باہر گئی ہوئی ہے پڑنے کے لیے ماتا پیتا کو بڑی چنطہ ہوتی ہے یہ آپ کی رکشہ کی سرکشہ کی میری بیٹی سرکشی تہنگ نہیں ہے پیتا مہ بھارت میں ایک پرسنگ آتا ہے سنشت بتا دو بہت کام کی چیز ہے یکش یودیشتر کا ایک سنماد ہے یکش نے یودیشتر سے ایک پرسن کیا کہ یودیشتر بتاؤ سنسار میں سب سے باری کون ہے کہا کہ سب سے باری ماں ہے ماں کیسے وہ بھی پرتوی سے باری ہے کہ ہاں دھرتی سے بھی باری ہے کیسے ہے انہوں کہا کہ دھرتی تو جھڑے اس پر آگ جلالو اس پر مرموتر کر دو کوئی انسل نہیں ہوتی لیکن ماں وہ سکتا ہے جو ایک چیتن تک ہو ان کے بعد بھی اس نے سب کو سہا ہے اس لئے ماں اس پر کوئی سے باری ہے پتا کے سنسار میں سب سے موچا کون ہے کہ پتا ہے آکاس سے موچا ہے ہاں پتا آکاس سے موچا ہے ساتھ یہ دو ہی طاقت ایسے ہیں پتا اور درو جو اپنے آپ کو چھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں کیونہ پتا ہمیسا یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میرے سے آگے بڑے بائیوں میں کمپیٹیشن ہو سکتا ہے لیکن پتا یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے بڑے ہر چھتر میں آگے بڑے ویدھیاں آگے بڑے دھرن میں آگے بڑے عمر میں آگے بڑے تو کہہ اس لئے پتا آکاس سے موچا ہے کوئی دنیا کی سفتہ دوسری نہیں ہے جو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہے کیونکہ وہ پتا ہے جو اپنے سے اپنے پتر کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے جس لئے وہ آکاس سے موچا ہے اس لئے پترو میں آپ سے بچوں نویدن کرنا چاہتا ہوں تیسرا ہے گرو 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 کہتے ہیں بھاری ہو بیٹ میں بھاری نہیں جان میں بھاری ہو انوباؤں میں بھاری ہو اسے اس کو گرو کا آگیا اس لئے آپ گرو تو آکرشن کا سیدانت پڑتے ہیں بھاری وستو میچے آتی 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 وستو اوپر جاتی ہے تو گرو کیوں کہا کہ وہ بھاری ہے اس لئے اس کو آکرشن کرتا ہوں بھاری ہو تو گرو کو آچاری بھی کار گیا ہے اس لئے تیسرا ماتریوان پیتریوان آچاریوان پروشو ویدہ آچاری ہے تیسرا گرو ہے بھاری 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 آئی کیا تو سیکھ کر تو پرسندسہ کس کو ہوئی سرون کو ہوئی کیونکہ بہت آئینوں لگایا تھا جب پیڑ کے اوپر میٹھے میٹھے عام لگتے ہیں تو مالک اور لگانے والے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی ایک پتی بھی ٹوٹتی اس کو پیڑا ہوتی ہے تو یہ ان کو پرشنیتہ ہوئی تو ہماری سنسکرٹی میں آپ کو جندگی میں کوئی کوئی ایک ایسا اپنانا چاہیے جو آپ کی شدہ کا پاتھ رہا جیسے آپ نے گروہ جی کو اپنایا آپ نے اپنایا تو دشا مل گئی میں جب پڑتا تھا کولیز میں سیکیڈی ایر میں تھا تو مجھے بہت اچھے دوانوں کا سانے دے ملا پریوار میں اچھے اچھے سنت آتے جاتے رہتے تھے اور فائنل کرتے کرتے مجھے پستک مل گئی راپرشاد بسمیل کی آتم کا تھا اس پستو کو میں پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے راپرشاد بسمیل میں لکھا بسمیل کراندھیکاری تھا انیس ڈسمبر انیس سو ستائیس کو ان کو مہاسی کے سجا ہوئی تھی دیس کے آجادے کے لئے لڑائی ہوئی چار لوگوں میں ایک ساتھ فائنسی ہوئی راپرشاد بسمیل اسپاک اللہ خان روسن سنگھ اور راجدر سنگھ راہیڑی انیس ڈسمبر انیس سو ستائیس کو ان کو فائنسی ہوئی فائنسی سے تین دن پہلے انہوں نے ایک پستک لکھنٹ نے آتم کا تھا آرومیگرافی وہ کتاب میں نے پڑھی پستک کے انت میں وہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہ جو گیت باتے ہونا سر فروسی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا بازوے قاتل میں یہ بشمل کا گیت ہے یہ خانسی کے سنگے پر چڑھنے سے پہلے لکھاتا ہے کہ سر کو دینے کی قتل کرانے کی تمنہ میرے دل میں ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ قاتل میری آتما کو بھی کار سکے گا اگر نہیں سریر تو میرے ختم ہو جائے گا میری آتما کو کوئی آدمی برون میرے کو بار بار اسے درکی پر جنگتے ہیں اور میں بار بار خانسی چڑھوں دیس کے لئے جب تک یہ دیس کو تندر نہیں ہو جائے میں بار بار اس درکی پر آتا لوں تو اس وقت ہی نے وہ اس پر لکھے اس میں یہ لکھا کہ میں تو جا رہا ہوں موجوانوں سے بکشا کرتا ہوں کہ میرے پرتیشتردار رکھنے والے لوگ کیا کریں انہوں کا میرے پرتیشتردار رکھنے والے لوگ دو کام کریں بیس کو شکشت کریں اور سنسکاریت کریں سرمن دونوں کام کر رہے ہیں نوز والوں سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا تم فاسی کے فندے چڑھو تم جیلے کٹو دو کام کرو گاؤں میں گریبوں میں مزدوروں میں کسانوں میں جاؤ بچوں کو شکشت کرو سنسکاریت کرو اور ان کا سوپن تھا ہر گاؤں ہر گھڑ کے اندر کے ایک ڈاکٹر لاشت میں جو بات کو لکھتے ہیں وہ لکھا کہ شکشت پرتی کا شوشن نہیں ہوتا اور سنسکاریت پرتی کا پتل نہیں ہوتا میرا دماغ بدل گیا اس پورنیسن نے یہ بات انہوں نے ستائیس میں لکھی میں بہتر میں پڑھ رہا تھا سنٹی ٹو میں میں نے بیچار کیا کہ یہ کام تو آج بھی نہیں ہوا ہے اور بہتر سے اب کتنے سار ہوگے دیکھ لو بابن سار ہوگے سنسکاریت ہونا سنسکاریت ہونا بہت مہتپورن ہے آج آپ کو سنسکاریت ہونا مل جائیں گے لیکن سنسکار دینے والے لوگ جو سرون دے رہے ہیں یہ نہیں ملے نہیں سمجھے گئے بہت اوشک ہے وہ گروہ ہی دے سکتا ہے اس لئے میں نے کہا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا وقت چوننا چاہیے جو سمیں سمیں پر آپ بھٹکاؤ کی ستھیم آئیں تو آپ کا مار درشن کریں ادھیاتنی درشتی سے بھی اور بہتک درشتی سے بھی تو میرے پر میں جب آیا کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے تو میرے گروہ تھے اس سمیں سوامی سر وانہ جی بعد میں دکشا سوامی سر وانہ جی سے بھی میں نے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا گروہ جی میں اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہوں کہے تو من میں تھا بھئی پہلے بی ایس ہی کریں گے پھر ایس ہی کریں گے پھر اچھی نوکری کریں گے لیکن اب میں نے بدل دیا میرا من اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یہ بشمل نے کہا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ ابھی یوہ ہے تھوڑا سا اور بچھا کرو میں نے کہا نہیں مجھے تو میں نے نشے کر لیا ہے تیہ کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو تپاؤ پہلے خود کو تپاؤ وید بھگوان میں کہتا ہے خود کو تپاؤ یہ جو گروہ لوگ دیں انہوں نے پہلے آپ کو تپایا ہے یہ 19 سال 19 سال کی سادنا ہے تب ہے تب یہ PCLC ستان پرائی ہے تو مجھے کہا اپنے آپ کو تپاؤ میں نے کہا گروہ جی کیا کرنا ہے کہ اب یہ جوان ہے آج ہی بند تم بینہ سادھی کرنا چاہتے ہو نمک میرچ میٹھا کھانا چھوڑ دوگے میں نے کہا چھوڑ دوں گا میں نے چودہ ساں نمک میرچ میٹھے کا سیون نہیں کیا بات بگوڑوں میں مجھے کہا آج میں سنیاست کی دکشا لی مجھے کہا اب یہ مہم نہیں چلے گا تیرا کیونکہ اب تو گاؤں گاؤں گھو رومے گا اب تک تو دینہ دیاپن کر رہے تھے میں پڑتا بھی تھا پڑھاتا بھی تھا اب چھوڑ دے اس کو اب جیسا مل جیا ویسا کھا لیا کرو کیونکہ بکشا لینے ہیں تو بکشا میں تو جو مل جائے میرے گروہ جی سے کوئی پوچھتا ہے کہ گروہ جی کیا کھاؤ گے جو مل جائے کب کھاؤ گے جب مل جائے تو میں نے اس کو ڈھیلا کہ لیکن وہ چودہ سال کا جو تب تھا سادنا تھی اس نے مجھے تپایا اور آج بھگوان کی کرپا سے یہ جیون اس کلک جیون چل رہا ہے بہتر سال میں چل رہا ہوں بہتر کا ہو گیا ہوں تیاتر میں چل رہا ہوں تو یہ کیوں کہ مجھے ایک اچھے درو ملے دشا دینے والے ملے اور کچھ دشا کے قارن ہی میں نے میرا رستہ چینج کیا اور بھگوان کی کرپا سے لاکھوں ادھیاکتیوں کے جیس میں گیا ہوں کتنے سارے لاکھوں تو سرون کے آن سے نکل گیا ہوں گیا کافی تو ان لمبے سال میں جو کہ میں سرون جیم میں بھی چھاڑوں میں آ گیا تھا آج سرون کی نیم تو چھاڑوں میں رہتا نہیں تھا یہاں میرے رہتا تھا ڈلی رہنا سرون کے ہمیں دو جار ایک مہیں آگر کیونکہ دو جار ایک تک نائنٹی سکس سے اور دو جار ایک تک ہمارا جوار سماس کا انتراشتھ سمجھنا پوری دنیا تھا مجھے میرے اوپرس کے جیمہ داری تھی اس لئے میں دنیا میں بھار بھی اپنا ہمتا رہتا سار بارشو دیزوں دو گیا پھر اس کے بعد میں جب یہ آیا اور لگاتا اگر میں نے سمپرک شروع کیا پیدا جی سے سمپرکوا پیدا جی مجھے یہاں سنسطہ میں لے کر آئے اور پھر اس کے بعد میں میں سی ایل سی کا اوپر کر رہ گیا اگر یہ سنسطہ مجھے میری سنسطہ لگتا ہے میرا پریواد لگتا ہے میرے جیون کا بھیل یہ تھا کہ مجھے بچوں کو شکشت کرنا ہے سنسکاری کرنا ہے تو میں آپ سے نہیں وزن کرنا چاہتا ہوں کہ گروہ بہت بڑی سکتا ہے اگر صحیح مارک پرشتہ آپ کو مل گیا تو جنگیم کئی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے آپ اپنے آپ کو اس کے سمجھ بیت کر دو پس ایک بات کر کے برام دیتا ہوں میں مہرشی دیانب کی ایک اپنا سنانا چاہتا ہوں مہرشی دیانب گرجانب جی کے پاس پڑھتے تھے باتھرا میں اور اس سمجھوں کی عمر تھی جیسے میں 21 سال کی عمر میں سنسکر پڑھنے گیا تو دیانب کی بیشتری تھی وہ بڑی عمر میں پڑھنے کے لئے سنسکر تھی ایک دن وہ بھی دن پار پڑھایا اگر لیکن سن لیتے تھے وہ تو سناو بھول گئے بھول گئے تو کہنے کہ نکمہ اور نالائک ہیں پاٹھ کے ہاتھ نہیں کرتا ہے نالائک کے بعد سمجھ کر گرجانب چھوئے اور جاگر کے آنکھیں بند کر کے سما بھی لگا تو بیٹھ گئے اور اس سنکر کے ساتھ بیٹھے کہ جب تک پاٹھ کے ہاتھ نہیں ہوگا جب آدمی جب آدمی دیان کرتا ہے ہمارے چھت کے اوپر سب سنسکار پڑھے ہوئے آپ پرائمری میں کسی بچے کے ساتھ پڑھے ہو آج آپ کو سارے بچوں کا دھیان نہیں ہے کہ کن کن کے نام بھی یاد نہیں رہے ہوں گے لیکن وہ سٹوڈنٹ سب آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ میرے ساتھ میں آپ پہلے کلاسمنٹ پڑھتے تھے ساری باتیں آج جائیں گے پوری باتیں آج جائیں گے جوں شتے کے اوپر سنسکار سنکلیت رہتے ہیں ان کو دنیا کی طاقت لیں جو مٹا سکے وہ سنسکار نششت ہیں تو سوامی جی بھی آپ دلا دیا ایک بار وہ پہلے تو کیا تھا آسرموں کے لیے پہستہ تھی کہ کسی کو پانی لانے کے جمعہ داری کسی کو بھوجر پکانے کے جمعہ داری کسی کو سفائی کے جمعہ داری سوامی دیارم بڑے فرقوں دو کام دے رکھے تھے کہ ایک کو یمنا سے پانی بھرکے لائے گا آج جائیں گے تو ایک پانی بھرکے لائے گا پانی نبیوں سے تعلقوں سے لے کے آتے تھے وہوں سے لے کے آتے تھے مات آئیں گھڑوں سرکے اکر دو دو گھڑے رکھے لے کے آتے تھے کہ آسرم کے لئے پانی لے کے آئے گا تو یمنا سے یمنا کے اخت پر یہ آسرم تھا اور یہاں سفائی کرے گا تو سفائی کر کے پوڑا ایک جو چھوڑ دیا برجان جی آتوں سے ہم دیتے لاتھی ٹکاتے دیکھاتے ایک بہر پوڑے پڑھا پوچھا کہاں وہ دیان ہوگا ہاں دلو جی تم آل سی ہو پرمادی ہو بار بار چیتاؤنے دیتا ہوں تو کندے پر نیسان تھا بار بار سوامی جی دکھاتے تھے کہ یہ گروہ جی کی پرشاد ہے سوامی برجان جی دکھاتے ہیں سوامی برجان جی دکھاتے ہیں ایک بار آویش مائیں گے پروت مائیں گے پھر وہ چھاتی سے بھی لگاتے ہیں تھوڑی سی دیر بعد میں برجان جی نے برجان جی نے بچار کیا کہا کہ تو اس کو دیان کو بلاؤ پیٹھے بلاؤ چھاتی سے لگا دیا بیٹا تجھے ڈڈڈا مارا میں میرے کو بڑا کسٹ ہوگا ہے مجھے تھوڑا سا آویش آگیا کسٹ ہوگا تجھے لیکن شیشے بھی ان سے بڑا تھا شیشے نے کیا کہا برجان جی میں تو یوہ ہوں 27 سال کے عمر ہے میرا شریف چٹان کی طرح سے ہے جب کوئی آدمی پتھر پر لاتھی مارتا ہے تو مارنے والا ہے کہ آپ رکھتے ہیں برجان جی کیا ہے وہ ساری تیری ہے اور چاروں وید اور بیاکڑا مہاب آرشے کا فرکانڈ ویدوان دنیا کو علاقر کے رکھ بیا بند وہ اس لیے بھینا جتنے تپ ہوگے سونا تپے گا تبھی سونا بنے گا کندن بن جاتا ہے سونا سونے کو تپاتا ہے سٹیل ویسے بھی بنتا مٹی سے لوہا نکلتا ہے کتنے بار اس کو پیوری فائی کیا جاتا ہے کتنے بار تپاہ جاتا ہے تب جا کر اسے سٹیل بنتا ہے نہیں تو وہ مٹی میں ہی مٹ پڑا رہے گا آپ سٹیل بننا چاہتے ہیں آپ سونا بننا چاہتے ہیں اس کے لئے سادھ نہ کرنی پڑے گی برجانوں کے ہٹکار کھانی پڑے گی اور میں دوسری بات کہتا ہوں آپ جب پانی پیتے ہیں نل کے اوپر تو نل کے اوپر آج لگا کر پیتے ہیں نیچے جب پڑھتے ہیں نل کھول کر کے جب کو نیچا کرتے ہیں اس کو اوپر رہ لیتے ہیں یہ نل ہے اور میں نے اس کی ٹوٹی کھو بھی پانی لینا ہے تو میں جب کو یا کروں گا اس کو اوپر رہ لوں گا نیچے تو یہ وہ نل ہیں جو نیچے والے کو جل دیں گے اکڑے میں جو چلے گا اس کو کچھ نہیں ملنے کا ہے سیکھ لو اس بات کو بینہ بینمرت آکے آپ جب سے کچھ نہیں لے سکتے گرو کو سرمان جی بیت میں گوک آ گیا ہے گائے گائے اس لئے نہیں کہ گوک ہو جائے ہو نا گائے دودھ دیتی ہے لیکن دے گی کب پہل اس کو چڑھاؤ گے اس کی سیوا کرو گے پھر بانتی بان لو اور گوکھی رکھ کر کے گائے کو دودھ نکالنا چاہوں تو لاتھ کی دے گی دیتی ہے نہیں لاتھ ہوں گی تو بندوہ اس دو کو جتنی ہیں ان کو پرشنے رکھو گے ان کا گیاں جو جو ہے اس کا دو ہن آپ کر سکتے ہیں تو آج گرو کوڑنی ماں ہیں اور آساد کوڑنی ماں آج کے دن اس لئے گرو کوڑنی ماں نی گئی ورشہ شروع جاتی ہے پہلے لوگ جنگلوں مرتے تھے آج کے دن سڑکیں نہیں تھی اور ساتھ نہیں تھی اور گاؤں میں آ جاتے تھے چار مینے چلیں گے اس کو چکرماس بھولتے ہیں آساد سراؤن بادو بادوہ آشوی نو کارتے ہیں سراؤن بادوہ آشوی نو کارتے ہیں چار مینے چکرماس اب بھی چلتے ہیں تو آج کے دن گرو لوگ آج کے پورنی ماں کے دن اپنے ششوں کو پروچن دینا پرادن کرتے تھے اور سراؤن کی پورنی ماں پھر یہ کوئی سنسکار ہوتے پھر ان کو دکشاں بھی دل کرتے ہیں آج میں لوگوں نے دکشائیں بھی ہیں دن گرو لوگوں کی چارنوں میں تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ نے آدرش بھول بناؤ جیوان میں ایک کوئی کو آپ کا مارک درشتہ ہونا چاہیے پریوار بھی ہونا چاہیے پریوار مگر کو آدرش میکتی آپ کا مارک درشتہ ہے پریوار مجھلت نہیں ہوتا پریوار ڈسٹب نہیں ہوتا ہمارے کوئی مارک درشن کرنے والا مارک درشن کرنے والا میرے برو جی تھی ایک لڑکا جو سوام جی کے آئے شروعات میں نے آیا تو اس نے برمونڈا پہن رکھتا تھا ان کا طریقہ بہت پڑیا تھا تو اس نے کہا بیٹا بجار میں برمونڈا پہن رکھتا تو بھر میں کیا پہنتا ہوگا پھر پاس کچھ پیسوں کی کمی دے بھی ہو تو میں شروعات میں کروں تیرے پہنٹ کپڑے دن کے پہنے پہنے یہ سکھانے کا ایک طریقہ تھا تو میں اس لئے آپ سے نمیدن کروں گا کہ آج آپ سب لوگ ایک سنکل لیں اپنے من میں جیسے سرمان جی نے کہا آپ کسی ایک مارک درش کو اپنا آدرش بنا کر کے جیون کو چلائیں گے آپ کی نیاں کبھی ڈھوڑے گی نہیں وہ گروہ آپ کی نوکہ کو پار کر کے بے جائے گا یہ میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں آج میری بہت کو شک کام رائے ہیں آج میں بھی تین پر لائیں لگی رہے لوگوں کی ہمیں سے آدمی کہ میں تو آج بھی اپنے آپ کو شیشے مانتا ہوں کیونکہ گروہ جی کا اب وہ سنسار سے آنے تمہوں کا سائتے پڑتا ہوں آج بھی میں نے صبح چار دنے اٹھ کر کے ایک گھنٹا ہوں کی جیون نہیں پڑی اور مجھے لگا کہ میرے جیون کچھ کمی ہے تو سنکلک لیے کہ مجھے بھی اس پت پر چلنا ہے مجھے بھی ایسا بننا ہے تو ہم اُن کے جیون سے پریڑنا لیں یہی میرا نبیدن ہے سب کو بہت بہت آشرباد برماعتما آپ سب کو سمپن کریں سکھی کریں آپ جس بھرے کے لئے آئے ہیں یہی میرا نبیدن ہے بہت بہت شکر کرنا ہے بہت بہت کچھ شکر کرنا ہے شکریف بہت 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 ٹازم مجھے